قاتلانہ حملہ ہوگا تو اس وقت کچھ دوستوں نے اس کا مزاق اڑایا تھا کچھ نے کہا کہ آوٹ آ پروپورشن ہم نے بلو کر دیا اس ایشو کو اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو دفعہ اس بات کو دھورایا کہ ان کے اوپر حملہ ہوگا اور ساتھ حملہ کس طرح سے ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ ایک مذہبی جنونی کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وزیرہ باد میں وہ پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور وہ پلان ایکسیکیوٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو بہت شدید گن شاہد شاہد وونڈز آئے گیارہ لوگ زخمی ہوئے اور ایک ہمارے کارکون شہید ہو گئے اب تھوڑا سا اگلا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلمان تاثیر موڈل کا ایک ڈیفنس کریئٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اور اس میں جو ملزم تھا اس کی ایک ویڈیو جس کی دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے عالی ترین جو آفسر تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملزموں کو پکڑے وہ ملزم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد ملزم کی ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے اور پھر اس کی اسی رات دوسری ویڈیو جاری ہوتی ہے ابھی عمران خان کا پرچا نہیں ہوا اور ابھی بھی عمران خان کا پرچا نہیں ہوا کہاں تین نمبر اور کہاں آج تین مارچ اگلے سال کا کوئی پرچا نہیں ہوا ان کی طرف سے اس پر حکومت نے دو موقف اختیار کیے پہلا موقف یہ تھا کہ عمران خان پر کوئی عملہ نہیں ہوا حکومت کا دوسرا موقف یہ تھا کہ عمران خان پر ایک مذہبی جنونی نے حملہ کیا ہے یہ دونوں موقف قوم کے سامنے ہیں اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پھر جی آئی ٹی کے ذریعے سے یہ تیہ ہوا مقامی پولیس اور ذمہ داران پولیس اور دوسرے جو لوگ تھے یا جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز تھیں جن کا کام تھا پروب کرنا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے اور پھر جی آئی ٹی نے بتایا کہ ہم دو کہہ رہے تھے اس دن بھی اعتراض ہوا دو کدر سے آگئے کہ وہ تین نکلے پھر وہ کس طرح سے ثابت کرتی ہے جی آئی ٹی جب مختلف جگہ پہ مختلف اسلحے کے خال ملے تو ثابت ہوا کہ تین جگہ سے فائر ہوئے تھے اب اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ تھی پہلی اسیسینیشن اٹیمٹ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر پارٹی کے لیڈر اور سب سے بڑے لیڈر کے خلاف اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ تازہ اطلاعات ہیں اور تازہ سرکمسٹانشل شواہد سرکمسٹانشل پیسیز آف ایوڈنس ہیں یہ دو چیزیں شواہد ہمارے پاس ہیں کچھ سرکمسٹانشل اس لیے کہ ہم تفتیشی دارہ نہیں ہیں سیاسی جماعت ہیں اور دوسرا ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ انتہائی سنگین اور حساس صورتحال آپ کے سامنے بیان کرنے پہ ہم مجبور ہو گئے تاکہ قوم کو پتہ لگ سکے پوری دنیا کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح دوبارہ امران خان کی جان لینے کی کوشش ہو رہی ہے میں اس جو پلان کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کی طرف بات میں میں شارٹ کومنٹ کروں گا پہلے میں سرکمسٹانشل ایوڈنس کے کچھ پیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ قاتلانہ حملے کی تیاری کون کر رہا ہے میں اس پہ بھی آخر میں جاؤں گا پہلا پیس اف ایوڈنس یہ ہے کہ امران خان پہ اسرار کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جتنے پرچے ان کے خلاف اب پی ٹی آئی کے خلاف سنچری سے زیادہ پرچے ہو چکے ہیں اسلام آباد میں صرف اور ہمارے کہیں سے ایک سو اسی کہیں سے ایک سو پچیس کہیں سے ٹوئنٹی نائن کہیں سے تھرٹی سیون تارکون گرفتار کیے جا رہے ہیں یہ پرچے کیوں ہو رہے ہیں آپ درہ ان کو جوڑیے گا پہلا لنک میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں اور اسلام آباد میں کیوں ہو رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام آباد کے جو وکیل ہیں وہ جو اسلام آباد کی کچھاری ہے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ٹریپ کہ یہ موت کا پھندہ ہے ویسے نہیں وہ کہتے سشن جاج سینئر وکیل لیڈی لائر لٹیگنٹ عملے کے لوگ اسلام آباد کے چہری میں ایک دفعہ قتل نہیں ہوئے دو دفعہ قتل ہوئے ہیں کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں کا ذمہ دار کہ ان کے ملزم کہاں گئے کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کا ٹرائل کہاں ہوا کیا کوئی بتا سکتا ہے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے چہری کو اس کے بعد محفوظ کیوں نہیں بنایا گیا ساری کوشش یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سرکمستانشل piece of evidence ہے ہمارے پاس یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے چہری میں گیر گار کے لائے جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے دریئے یا کسی خودکش کے دریئے ان کی جان لے لی جائے میں یہاں رکھ جاتا ہوں اس کو کوئی سیاسی گفتگو نہ کہہ دے اس لیے یہ ہماری اطلاع نہیں ہے میں یہ clarification کر دیتا ہوں پہلی assassination attempt کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچہری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ ریکارڈ کی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے میں آپ کو اس کی شہادتیں جو circumstantial واقعاتی شہادتیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ پہلی شہادت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دوسری شہادت یہ ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے سارا تنہا کر دیا گیا ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پہنچتے ہیں تو فاضل عدالت یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی میں اندر لیا جائے وکیل وہاں اندر بات کرتے ہیں کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے جب بھیل کا عمل ختم ہوا عدالت نے پھر حکم کیا کہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی میں گھر واپس بھیجا جائے نہ پہلے سیکیورٹی دی اور نہ پھر سیکیورٹی دی عدالت کے حکم کی نفی کرتے ہوئے دوبارہ سیکیورٹی نہیں دی گی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے یہ دوسرا ثبوت ہے تیسرا جو سرکمسٹانشل ثبوت ہے وہ انتائی خوفناک ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس میں حاضری والے دن سامنے آیا ہے اس کے چار حصے ہیں اس ثبوت کے وہ چاروں حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلی بار پہلی بار عمران خان کی آمد کے موقع پہ جو سیکیورٹی کے کیمراز تھے جوڈیشل کامپلیکس میں وہاں سے پتا کر لے آپ وہ سارے کے سارے بند کر دئیے گئے کیوں بند کیے گئے کوئی واردات کرنا تھی کوئی پہچانا نہ جائے تاکہ کوئی مذہبی جنونی کھڑا کیا جا سکے اس کے نام کے اوپر ایک ڈیکوئے عمران خان سے زیادہ کس نے عالم اسلام میں اور عالم انسانیت میں قوام متحدہ میں اور مغربی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے خربان آپ کے لئے مقدمہ لڑا کس نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ عمران خان سے زیادہ لڑا تو اس لئے یہ ثبوت نمبر ون ہے یہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر کے میں ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں حکومت جواب دے کہ وہ کون تھا جس نے سیکیرٹی کے سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کیا دوسرا آپ یہ کنفرم کر لیں وہاں ریجسٹر آ رہا ہے دوسرا عملہ ہے فاضل عدالتیں بیٹھتی ہیں ای ٹی سی کے کوٹ کے اندر کی سیکیورٹی آپ لوگ کورنگ جو کرتے ہیں ان کو میری بات زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اور کچھ شہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں وہ اندر کی سیکیورٹی اس دن ٹوٹل غائب تھی وہاں آٹھ سے بارہ کے قریب پندرہ کے قریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے وہاں اوفیشل سیکریٹس ایکٹ کے مقدمے دو دن چلتے ہیں اور جو سات دن ہیں ان میں سے پانچ دن اور وہ انصداد دہشتگردی کے مقدمے جس میں بڑے بڑے مقدمے ہیں وہ سنے جاتے ہیں اس لیے وہاں سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں وہ کون تھا جس نے سیکیورٹی والے اس دن وہاں سے ہٹا دیے یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے دوسرا سکمسٹانشل پیس آف ایبیٹنس کون تھا اس کا حکومت جواب دے تیسرا سکمسٹانشل پیس آف ایبیٹنس اس عدالت کے علاوہ جو جو جوڈیشل کمپلیکس کی اندر سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی کا ایک اہلکار بھی وہاں اس وقت موجود نہیں تھا وہ اہلکار کس نے وہاں سے ہٹائے وہ کون تھا حکومت جواب دے جس نے وہ اہلکار ہٹائے کیونکہ حکومت کہتی ہے ان کو بتا ہے کہ تو ہی غیر ملکی غیر ملکی بھی بتا ہے کہ ایجنسی ہے وہ مارنا چاہتے ہیں عمران خان کو کیوں مارنا چاہتے ہیں یہ نہیں بتایا اور کہتے ہیں کہ مارا جائے گا کہاں خدا نہ کرے کہنے والوں کے موں میں خات لیکن دورانہ پر رہا ہے مجبوراں وہ کہتے ہیں مارا جائے گا تاریخ پیشی کے اوپر اب جو اس کے اندر کا چوتھا ثبوت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا کیا الیکٹرونکس وہاں پہ بند تھے صبح سے جب عدالتیں آکے بیٹھی ہیں یہ بھی آپ جا کے پتا کر لیں جب کوئی آئے گا تو جہمر لگیں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے ادروائز وہاں اس کوٹ اور پرمیسز میں جہمرز نہیں ہوتے باہر سے جو گاڑی آتی ہے اس کے ساتھ جہمرز کی گاڑیاں دوڑتی ہیں یا اس کی اوپر انسٹرومنٹ لگا ہوتا ہے اور جو اس میں آخری بات سکمسٹانسل ایویڈنس جو میں آپ کو فیفت ہے غالباً میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ تھی کہ آپ جا کے یہ پتا کر لیں کہ لوگ باہر سے زور لگا رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی جو اندر سے کنڈا کس نے کھولا یہ چیزیں سامنے آئیں گی تیرہ تاریخ کو یاد رکھئے گا سولہ تاریخ کو بھی یاد رکھئے گا چودہ تاریخ کو بھی یاد رکھئے گا وہاں جو درخواست زمانتے ہیں وہ ان کی سماعت ہونی ہے اس میں ویڈیوز جج صاحبان اپنے نکتہ نظر سے جج صاحب جو سنیں گے وہ یقیناً دیکھیں گے اور ہم اپنے نکتہ نظر سے ویڈیوز پیش کریں گے وہاں پہ اب میں واپس چلتا ہوں جوڈیشل کامپلیکس سے آپ کو لے کے چلتا ہوں میں پھر اگلا سبوک جو ہے سکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احمد نیازی انچارج ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے آفیشلز اور ہمارے والنٹیئر لڑکے ہیں جان پہ وہ کھیل کے آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ یہاں بارش میں گرتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوڑ کے گاڑی کی طرف وہ اسپتال کی طرف نہیں دوڑتے وہ ہمارے جانسار ہیں ان سب پہ پرچے کیوں کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو پرسل سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے سیکیورٹی کے اعتبار سے کہ وہ اکیلے ہو جائے اور ان کی گاڑی ننگی ہو جائے کوئی سیکیورٹی ان کے ساتھ نہ ہو یہ جواب دے حکومت کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پہ ان کو یہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے اوپر بھی رہے ہیں تاکہ ان کو اس سیکیورٹی سے بھی محروم کر دیا جائے اس سے بھی اگلا ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جس طریقے سے لوگوں کو اٹایا گیا سیکیورٹی جوڈیشل کامپلیکس سے ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ حکومت بتائے اور کیا وجہ تھی کہ ان سیکیورٹی کے لوگوں کو اور سیکیورٹی میئرز کو وہاں سے ریموو کیا جائے اس کا ایک مثال بنظیر کی شادت والے دن کی ملتی ہے پہلے ایک فالس فلیگ چلائی گئی نیوز کہا گیا کہ قرال کے پاس نواز شریفے حملہ ہو گیا بانہ بنا گے ساری سیکیورٹی وہاں سے شفٹ کی گئی اور جب حملہ ہوتا ہے ایکچول جو حملہ ہونا تھا تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کسی جگہ موجود نہیں تھی سیکیورٹی والے تب آئے جب انہوں نے فرنزک ایویڈنس ضائع کرنے کے لیے جو شادتوں کی جگہ تھی اس کو پانی سے صاف کیا تھا کیا ان کو انصاف ملا جواب قوم جانتی ہے اس لیے وہاں سلمان والا یہاں لیاقت باغ والا یہ فارمولہ وہ کون ہے حکومت میں سے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے جواب دے حکومت اس کے ساتھ میں اب اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف وہ سارے دو طا کے مقدمات ہیں ایک مقدمات وہ ہے جو سیاسی الیکشن کمیشن نے اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف ایف آئی آر کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مقدمات سارے سیاسی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں کوئی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کوئی ریفرنس ہے کوئی استغاثہ ہے وہ سارے آپ کھول کے دیکھ لیں وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے ٹرگر کردہ مقدمات ہیں اور یہی تو ہمارا مقدمہ ہے پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور الیکشن کمیشن جانب دار ہے دوسرے مقدمات کون سے ہیں پچیس مئی کو عمران خان کنٹینر پہ ہیں کہتے ہیں ان کے ایما کے اوپر فلانے نے پتھر مارا پچیس مئی کو جو مظالم ہوئے ان کے پرچے ہمارے اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ میں نہ کسی نے پھول توڑا نہ گھاس توڑی نہ گملہ توڑا سوال ہی نہیں تھا وہاں پہ باقاعدہ میڈیا پہ حملہ ہوا ایک اسسسٹن کمیشنر کا نام مجھے ابھی بتایا گیا ہے آج ابھی تھوڑی در پہلے جس عدالت سے میں پیش ہو کے آ رہا ہوں وہاں جو صافی تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا وہاں جہاں عمران خان رہتے اور مارا ہمیں گیا ہے اور پرچہ کس پہ کیا گیا پرچے میں ایک پروفیسر ایسا پکڑا گیا گرفتار ہے جو وہ جج صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے اور جج صاحب نے پروفیسر صاحب سے یہ پوچھا یہ اچھاتا کی عزت درہ دیکھئے کہ کس طرح کرتے ہیں دہشت گردی میں پکڑے ہوئے پروفیسر صاحب بند ہیں اور مجھے جج صاحب نے کہا پرو بونو ان کا کیس آپ لڑ لیں پروفیسر کے پاس پیسے نہیں ہیں جج صاحب نے پوچھا پروفیسر سے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ پہ کیا پرچہ ہوا ہے اس نے کہاں مجھے تو نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں لیکن جوڈیشل کامپلیکس میں میں زبردستی داخل ہوا مجھ پرچہ یعنی ان کو پیشی والے بھی دن نہیں پتا تھا جوڈیشل کامپلیکس کہاں ہیں یونیورسٹی پروفیسر وہ تو پرائیمری ٹیچر وہ تو ہمارے لئے ہمارے سر کا تاج ہے وہ جو انسانیت ہمیں سکھاتے ہیں دو اگلے نکتے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک ای کوٹ موجود ہے یہ جسٹس کھوچا صاحب کے زمانے میں غالباً شروع ہوئی تھی اور ای کوٹ کے اوپر سینکلوں مقدمات تیز رفتار فیصلے ان کے ہو چکے ہیں if I'm not wrong زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ اور اس وقت ایک سوہل ناصر تھے جو ہائی کوٹ میں ایلیویٹ ہوئے بعد میں وہ سیشن جاتے اسلام آباد سے یہ ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ شروع ہوا تھا اور اس کی ایک طرح سے نگرانی اور اس کی پیٹرنیج کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ سپریم کوٹ اب پاکستان کرتی رہی ہے میں نے درخواست دی ایک سے زیادہ عدالت میں کہ ہمیں آپ ای کوٹ میں بیٹھ جائیں تشریف لے آئیں اور وہاں سے عمران خان کی حاضری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے سے لگائیں میں کامیاب نہیں ہو سکا کنونس کرنے میں تو میں یہ عدلیہ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایز سینئر ایس سی اف دی سپریم کوٹ ایز جوریس ایز فارمال لاؤ منسٹر ایز سیٹیزن اف پاکستان اور جو آپ کا ستارہ ہے کا اٹھا وہاں کا میں رہنے والا ہوں گلوبل ستارہ ہے آپ کا وہ تحصیل میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی فیور نہ دے کوئی بھی نہ فیور دے ہم فیور مانگتے بھی نہیں ہیں رول آف لاؤ کے لئے لڑنے والے فیور کیوں مانگیں گے کسی سے ہم تو لا مانگیں گے لا میں کہتے ہیں پرنسپل پیریٹی جس کو کہتے ہیں آرٹیکل چار ہے آرٹیکل پچیس ہے وہ کہتا ہے سب سے یکسان سلوک کرو عمران خان کے حملے میں قتل کرنے والا اقدامیں قتل کرنے والا گہرہ زخمی کرنے والا گن شاہ شاڈ وونز مارنے والا کیمرے پر پکڑے جانے والا اس کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت ہو سکتی ہے تو عمران خان کو بھی اجازت ملنی چاہیے پہلی گزارش دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ریمارکس آئے تھے اور شاید اس تناظر میں جب نماز شریف کی ہزار داستان چل رہی تھی ان کے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہوئے پلیٹ لیکس کی تو ایک سے زیادہ جگہ سے یہ ریمارکس آئے تھے جو شاید درست تھے اس وقت جو تاثر دیا گیا تھا کہ وہ مر جائیں گے کہ حکومت لکھ کے دے کہ اگر نواز شریف کو چھووا تو کون ذمہ دار ہوگا حکومت ذمہ دار ہوگی میں مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف میرے پہلے مقدمے کا جو بڑا ملزم ہے جو پہلا مقدمہ ہے ہمارا جس کی اف آئیار ابھی ہونی ہے وزیر آباد میں وہ ضرور ہونی ہے انشاءاللہ والعزیز اور ان کو طریقہ پتہ ہے وہ سبزہ دار سے بری ہو سکتے ہیں ان کو طریقہ پتہ ہے وہ موڈل ٹاؤن ون سے بری ہو سکتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہیں وہ موڈل ٹاؤن ٹو سے نکل سکتے ہیں وہ طریقہ جانتے ہیں وہ اف آئیار روک سکتے ہیں وزیر آباد کی لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی تو کوئی لکھ کے دے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا ہم اکرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تیسری اور آخری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مقدمات ہیں سارے کے سارے وہ مقدمات کسی بھی عدالت میں اس قابل ہیں کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے کہ ایماں کی بنیاد پہ عمران خان شریک ایماں کی بنیاد پہ اسد عمر شریک ایماں کی بنیاد پہ علی عوان شریک ایماں کی بنیاد پہ باقی ساری ہماری قیادت وہ شریک تو یہ جو ایماں والے مقدمے ہیں ایماں کی ایویڈنس اگر نہ ہو تو اس میں تو دہشت گردی میں تو لکھا ہوا ہے جو جھوٹا پرچہ کرے گا اس کو عدالت قید کرے گی تین سال تو آخر میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی میں عدلیہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ انتہائی سنسٹیو معاملہ ہے اگر کچھ ہو گیا یا تو میرا بڑا ملزم مجھے لکھ کے دے دے شاہباز شریف کہ وہ ذمہ دار ہوں گے حکومت ذمہ دار ہوگی اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پشتانے کے علاوہ کیا کہہ جا سکتا ہے اور پاکستان کو جس کو پہلے انہوں نے کھائی میں دکھیل دیا ہے معاشی طور پر اس میں اتنا بڑا کیاست ہوگا اس کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتے اللہ تعالیٰ عمران کو اس کی دعا کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ سید سلامتی دے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور رول آف لاہ کے مطابق اس کے ساتھ مصاوی سلوک کیا جائے لیکن اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے یہ ویڈ آدمی ہے جو میرے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن میں جا کے پیش ہوا جو میرے ساتھ دو ہزار بیس میں پشاور آئی کورٹ میں جا کے پیش ہوا جو وزیر آباد کے علاوہ بھی لاہور آئی کورٹ میں جا کے پیش ہوا وہ یہ ویڈ پاکستان کا لیڈر ہے جو فاضل سیول جج کے پاس پیش ہوا فاضل ایڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوا فاضل سیشن جج کے پاس پیش ہوا فاضل بینکنگ جج کے پاس پیش ہوا فاضل انصداد دہشتگردی کے جج کون سا رہ گیا ایسا انصاف کا در اور سپریم کورٹ پاکستان میں خود سب سے بڑی جو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کام کیا گیا تھا اس میں میں ان کا وقیر تھا یہ دوہزار سترہ کے اندر ہم پیشن لے کے گئے دیں جس کے ذریعے سے ہم نے بوٹینیکل گارڈن عمران خان نے بچایا وہ خود کہنے لگے میں اس کیس کے لیے بابرس خود چلتا ہوں ساتھ اور وہ خود جا کے وہاں پر کھڑے ہوئے جو رول آف لاؤ کا چلتا پھرتا ایک تاویدار موجود ہے وہ کسی گورنر پنجاب یا گورنر ٹی پی کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پکڑا جا سکتا اگر میں نے آئین توڑ دیا اور میں نے کہا نوے دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ وہ علاقاتیں جن پہ ہم نے آپ کو اعتماد میں لیا if there is any question I am here